اچھا شارٹ لا جواب آف ڈرائیو آؤٹ فیلڈ خاصی سوست ہے لیکن گیم کی چمک دمک اسے لے جائے گی پاویلین اینڈ کے سامنے اپنے بھلے گافیس آخری لمحے پر اوپن کیا کوئی موقع نہیں تھا پوائنٹ پر کھڑے ہوئے زفر گوھر کے پاس بی ٹو بی باؤنڈریز اور شاندار بڑا دلکش سروک آف سائیڈ میں اٹھا کر کھلا فیلڈر ہیں لیکن وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے لونگ لیک پر یہ بائیں ہاتھ کی بیٹسمن ہے یہ اچھا شارٹ یہاں پر چار رنز مل جائیں گے اور کنارہ لگا لیکن گین نگل گئی تیسری سلپ کے برابر سے لسٹ میں جو ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ پہلے دو سپنرز ہیں اس کے بعد جو باقی تین ہیں وہ پہلے دو پیسے باقی تین سپنرز ہیں لیکن یہاں پر زیشان اشرف جو ہے وہ اپنی باتنگ کے جوہر دکھا رہے ہیں وال سلا جائے گے چار رنز کے لیے زیشان اشرف کو اگر آپ ویٹ دیں گے تو وہ آپ کو نہیں بخشنے والے ہیں وہ جو رفتار ہے وہ ملتی ہے اسے اٹھا کر کھیل دیا اور یہ موقع ہے سنٹرل پنجاب کے پاس پہلی کام یابی کام اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھوڑا سا اپنا فوکس اور کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں یہاں پر اس کو قدموں کا استعمال کر کے آن سائٹ پر کھیلنے کی کوشش کی ایک لیڈنگ ایج اور گین کافی دیر تک ہوا میں رہی اسامہ میر جو متبادل فیلڈر ہیں انہوں نے یہ کیچ لے کر زین عباس کی ایننگز کا خاتمہ کیا سوئنگ کرنے کی کوششی گیند آگے گریم اور اسے ڈسپیچ کر دیا عثمان صلح الدین نے اگر فلیش کریں گے اس طرح طویل دورانیہ کی کرکٹ میں تو آپ کو باؤنٹریز سو مل جائیں گی کبھی کبار شاندار شاٹ اس بار اگلے قدم کا عالی استعمال کیا ایک اور چوکہ عثمان صلح الدین کا ڈرائیو کے لیے دور سے لکھی چار رنز فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں ہے شاندار یہ کمال کا شاٹ ہے آگے پچھ ہوا بال جسے کلائیوں کے مدد سے ڈرائیو کیا ہے چار رنز کے لیے اس دفعہ کٹ کیا ہے یہاں پر مزید رنز ملیں گے ایک اور شاندار شاٹ عثمان صلح الدین کا سوفٹ ہینڈ سے کھیلیں بال چار رنز کے لیے چلا جائے گا فرسٹریشن ضرور ہے مہد آصف کی لیکن زشان اشرف نے اپنے پچاس رنز مکمل کر لی ہیں اس دفعہ اس کو کھیل دیا شاندار طریقے سے لونگون کی جانب اٹھا کر کھیل دیا ہے سکوئر لیک باؤنٹری کے باہر موجود ہیں یہ کنارہ لگا تھا اور گین نکل گئی اس شاڈ میں ضرور جان نظر آئی چار رنز اور امپائر نے سبیل سے اتفاق کر لیا لیک سائیڈ میں یہ دیکھیں شاٹ کھیل لے کے لیے گئے اور فال آور کر گئے لیکن بدقسمت رہے یہاں پر عثمان صلح الدین فیلٹ کی پر دوبارہ مشکل میں علی اور یہ چار رنز بائی کیم اچھا کٹ شاڈ اور چار رنز ڈرائیف کیا یہاں پر خوبصورتی کے ساتھ زی شاہ نشرف اپنے سکور کو ستر کے پیٹے میں لے گئے شاندار بلے بازی زی شاہ نشرف کی جانب سے ڈرائیف کیا خوبصورتی سے عمران رفیق یہ شاندار ٹائمنگ والا شاٹ ہے اور گین کور اور ایکسٹر کور کے درمیان باونڈری لائن پار کر گئی چار رنز کے لیے اور بہار آ کر وار کیا بہت زوردار شاٹ ایک بار پھر گین کو ہوا دی اور زی شاہ نشرف نے بھی سامنے سے ایسا ہی کیا بہت زیادہ فلائٹ دینے پر یقین رکھتے ہیں اور پھر کھل کر کھیلا زی شاہ نشرف کا ایک اور چھکا اور یہ بہترین شاٹ اور کٹ کر دیا چار رنز کے لیے اور اس طرح زی شاہ نشرف نے اس ملنے والے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی ساتھویں فرس کلاس سینچری مکمل کر لی باہر نکل کر کھیلا ہائے سے ایکسٹرہ گور کی جانے انسائیڈ آؤٹ آفزم کے باہر گین تھی کٹ کیا اس گین کو کوئی موقع نہیں آپر فیلڈر کے پاس شاٹ بول تھا اس کو پل کر دیا خوبصورتی کے ساتھ ایک اور پورے تمات سٹوک امران رفیق کا آفزم کے باہر گین بیک پوٹ پر جا کر نکال دیا خوبصورتی سے کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں ازوار تلکش طریقے سے کھیلا گیپ ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہوئے گیند ہوا میں گئی لیکن فیلڈر سے دور چار رنس کا اور اضافہ باہر نکل کر کھیلا اور گیند بہت دور چلی ہے سامنے پویلین اینڈ پر اور یہ ایک اور اٹھتا ہوا شاٹ اور ایک اور چھکا اور شاندار ڈرائیو یہ چار رنس چھکے کے بعد چوکا امران رفیق کا ایک اور اس بار بھی ٹائمنگ آلا تھی اور نہیں پہنچ سکے میں دیکھیں فل ٹاس آسانی سے کھیل دیا ہے شاندار طریقے سے گیپ کامیابی سے تراش کیے یہ بال چلا جائے گا چار رنس کے لیے یہ سیزن بہت ہے ایک بار پھر قدموں کا استعمال رن تیزی سے حاصل کر لیا اور درائی ترو ہے یہ قریبی ماملہ ہو سکتا تھا تیب تاہر کا بہت سٹرونگ آم ہے اور یہ بال چلا جائے گا چار رنس کے لیے بکیٹس کر لگنے کے بعد تو جو نہیں وہاں کرکٹ ہو رہی اور یہ چار رنس اٹھا کر کھیلا اور فیلڈر باؤنٹی لائن پر تھے اسی مقصد کیلئے ہنین شاہ نے وہاں بالکل غلطی نہیں کی یہ دیکھیں زیادہ نہ شاہٹ کھیلنے ہی کوشش کی لیکن پار نہیں کر سکے ہنین کو بہت شاندہ طریقے سے شاہٹ کھیلا ہی ہے بال چلا جائے گا چار رنس کے لیے